موسیقی اس لئے ان میں ایک اس قسم کی فریشنس ہے ایک ایسی حیرت انگیز جادو ہے اس کے اندر کہ اس کو سن کے اس کو پڑھ کے آپ ایک لمحے کے لئے بلکل منجمد ہو جاتے ہیں اپنے جگہ پر کہ یہ اتنے اوریجنل شاعر ہمیں ملا ہے کہ اس کی سوچیں بھی اوریجنل ہیں اس کی تشویعوں بھی اس کے سیارے بھی آجائے کہ اس کی ڈکشن بھی یعنی اس کی لفظیات نہیں اس کی اپنی ہے میری زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو منزل پہ پہنچا تو منزل بڑھا دی آپ نے اتنی ساری منزلیں ٹائے کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ یہ کلم سے جو آپ کی دوستی اور محبت ہوئی تو اس کی شروعات کہاں اور کیسے ہوئی دیکھیں یہ قصہ قصہ بہت لمبا ہے لیکن یہ خوف تمہارے کوئی ہے میں نے در کے دوستی کلی علم سے مولوی مجیبور رحمان پڑھایا کرتے تھے اور انہوں نے پورے سکول کے سامنے پرچہ دکھا کے کہا تھا کہ میں نے زندگی نے کسی کو ہنڈا نہیں دیا تھا بس وہ وہاں سے ہی کچھ پلتا ہوئے اور وہ مولی صاحب بیتبازی کرا کرتے تھے اور شیر بہت سارے یاد کرنا جتنے یاد ہو سکے پی سے پہ سے پہ سے پہ سے پہ سے پہ سے پہ سے چھو سے لیکن جب مطلب واستہ آستہ شہور ہوا ان کی مطلب بھی سمجھ میں آنے لگے تو پھر وہ چورہ آپ کے اندر رہ جاتا ہے پھر آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہاں اس طرح کا شیر یا خود بھی کہا جائے تو کیا بات ہے یہ نہیں تھی کہ میں واقعی شاعری ہو جاؤں گا لیکن کسی ایک جگہ پہ جاتے جاتے یہ تمنہ بڑھتی گئی اس گلزار صاحب کے بارے میں سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ایک ورسٹائل جینئس ہے جس کے لیے بیان کرنے کے لیے آسان لفظ نہیں ملتے ایک ملٹی فیصل کیا بودو باش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم انتخاب ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے میچر ہے روح دیکھی ہے کبھی روح کو محسوس کیا ہے جاگتے جیتے ہوئے دودھیا کوہرے سے لپٹ کر سانس لیتے ہوئے اس کوہرے کو محسوس کیا ہے یا شکارے میں کسی جھیل پہ جبرات بسر ہو اور پانی کے چھپاکوں میں بجا کرتی ہوں ٹلیاں سبکیاں لیتی ہواوں کے وہ بین سنے ہیں چودھویں رات کے برفاب سے ایک چاند کو جب ڈھیر سے سائے پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں تم نے ساحل پہ کھڑے گرجے کی دیوار سے لگ کر ماں کی گہناتی ہوئی کوک کو محسوس کیا ہے جس سو بار جلے تب بھی وہی مٹی کا ڈھیلا روح ایک بار جلے کی تو وہ کندن ہوگی روح دیکھی ہے کبھی روح کو محسوس کیا ہے موسیقی 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 کیونکی اچانํا موسیقی وہ جو شائر تھا بہکی بہکی سی باتیں کرتا تھا آنکھیں کانوں پہ رکھتک سنتا تھا گنگی خاموشیوں کی آوازیں جمع کرتا تھا چاند کے سائے گھلی گھلی سے دور کی بوندیں اوک میں بھر کے کھڑ کھڑاتا تھا روکھے روکھے سے رات کے پتے اور وقت کے اس گھنیرے جنگل میں کچھے پکے سے لمحی چندہ تھا ہاں وہی وہ عجیب سا شاعر رات کو اٹھ کے کونیوں کے بل چاند کی تھوڑی چوما کرتا تھا چاند سے گر کے مر گیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں خودکوشی کی ہے مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹھکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹھکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا ہے